ہلو فرنڈز میں سیلپ آئیر ویدہ سٹوڈینٹ اور آچارے چرک کا اسمران کرتے ہوئے آج کا سیسن شروع کرتے ہیں آج ہم لوگ چرک سمیتا کہ چکتسا اسثان کے جو سب سے پہلا دیہائے ہیں رسائن چکتسا دیہائے اس کو پڑھنے جا رہے ہیں حالانکہ چکتسا اسثان پہ میں پہلے سے کچھ چپٹرز کے ویڈیو بنا رکھا ہوں لیکن آپ میں سے کئی لوگوں نے مجھے کمنٹ کیا کہ رسائن چکتسا کے اوپر بھی ویڈیو بنا دے سو شروع کرتے ہیں رسائن چکتسا سے رسائن چکتسا میں مکہ روپ سے آپ کو رسائن کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے اب رسائن کیا ہے ان کو جاننے سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ اس ادھیائے کے انہوں نے سب سے پہلے چار اپ ادھیائے میں یعنی اس چپٹر کو پھور سب چپٹرز میں انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہے جسے چار پاد بھی کرتے ہیں پادکارت کیا ہوتا ہے پادکارت ہوتا ہے چطور تھامس یعنی ون بائی فور پارٹ تو چار ایسے پاد ہے تو ون بائی فور ان ٹو پور کیا جائے تو ٹوٹل کیا ہو جائے گا ون یعنی کہ یہ چار پاد کو ملا کر یہ ایک رسائن چکتسا ادھیائے بنا ہے تو اس میں یاد رکھنے والی بات کیا ہے کہ رسائن چکتسا ادھیائے میں چار پادیا اوپ ادھیائے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کل ترے ساتھ یوگوں کا ورنن کیا ہے 63 یوگ جو رسائن کے ترے ساتھ یوگ کا ورنن کیا گیا ہے اوکے سو پاد سے کلیر ہو گیا ون بائی فور پارٹ اور اس چپٹر کو چار سب چپٹر میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے کل یوگ 63 ہیں یہاں تک کلیر ہے تو آگے بڑھتے ہیں آگے یہ ہے کہ ان کے چار پادوں کا نام کیا کیا ہے چار پاد کا نام ہے اب بھی حامل کی ہے رسائن پاد پران کامی ہے دین کر پرچیتی ہے اور آئروید سمتھانی ہے اوکے سو یہ رہے آپ کے اب بھی حامل کی ہے پران کامی ہے کر پرچیتی ہے اور آئروید سمتھانی ہے یہ چار پاد ہیں ان چار پادوں کو ملا کر کے ایک رسائن چکیت ساتھ دیا ہے جو کہ پہلا چپٹر ہے وہ بنا ہے اور اس کے اندر ہم نے بتایا کہ 63 یوگ ہیں تو اب بھی حامل کی ہے کے اندر میں 6 یوگ ہیں پران کامی ہے 37 کر پرچیتی ہے 16 اور آئروید سمتھانی ہے 4 آپ ان چاروں کو ایڈ کروگے تو 63 ہو جائے گا ان کے اندر جو 6-6 یوگ ہیں یا سیتیس یوگ ہیں انہیں بھی یاد کرنا ہے لیکن ان سے پہلے چار پادوں کا نام یاد کرتے ہیں تو ان کو جو سب سے ایجی ٹریق ہے A4 ابھیام لکھی ہے P4 پران کامی ہے K4 کرب پرچیتی ہے A4 آئیڑویت سموتھانی ہے تو A, P, K آپ کا کیا یاد رکھنا آپ کو آپ کا رسائن رسائن چکت ساتھ دیا ہے نا تو آپ کا رسائن چار پاد کا نام یاد رہے گا سیکونس میں A سے ابھیام لکھی ہے P4 پران کامی ہے K4 کرب پرچیتی ہے A4 آئیڑویت سموتھانی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ہر پاد میں کتنے کتنے یوگ ہیں 6, 37, 16 4 یوگ ہیں ایک بار میں یاد نہیں رہے گا لیکن بار بار پڑھتے رہنے سے آپ کو یہ یاد ہو جائے گا یہ یاد کرنا ہے ابھیام لکھی ہے کا نام ابھیام لکھی ہے کیوں ہے یا پران کامی ہے کا نام انہوں نے کیوں رکھا ہے وہ جیسے جیسے پاد پٹھیں گے اس کے ساتھ کلیر کرتے جائیں گے سب سے پہلے ہم لوگ ان میں جو جو یوگ ہیں ان کو یاد کرنے کا کوشش کرتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ابھیام لکھیے سے تو ابھیام لکھیے میں انہوں نے جو 6 یوگ دیئے ہیں وہ ہے برہمہ رسائن پرثم برہمہ رسائن دویتی ہے چوان پراس آملک رسائن حریتک یادی رسائن حریتک یادی یوگ اچھا ایک سوٹ انٹرو میں یہیں بتا دے رہا ہوں کیوں ابھیام لکھیوں کو ابھیام لکھیے ہی دیا ہے نام کیونکہ انہوں نے ابھیا کا ارت آپ جانتے ہیں ابھیا جو ہے کس کا سینونیم سے حریتکی کا آملکی سے آملکی تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ سب سے پہلا جو یوگ ہے اس چپٹر میں حریتکی اور آملکی سے بنے رسائن کا نردیس کیا یعنی سب سے پہلا جو رسائن ہے حریتکی اور آملکی سے بنا ہی رسائن ہے مکہ روپ سے اس میں اس سے بنا رسائن کا نردیس کیا اس لئے اس رسائن پاہد کا نام جو ہے اس پاہد کا نام انہوں نے ابھیا آملک کیے دیا سب سے سیمپل ریجن ہی ہے یہ ان کا ٹھیک ہے اس سے ایک اور پوائنٹ یہاں کلیر ہوتا ہے کہ حریتکی اور آملکی کا زیادہ امپورٹنس ہے عوصد دروی میں اس لئے تو انہوں نے سب سے پہلے اس کا ورنن کیا ہے ایک اور چیز کلیر ہوتا ہے ایک اور چیز انہوں نے یہاں یہ بتا دیا ہے کہ اس میں جو بھی عوصد ہے اس میں حریتکی اور آملکی یا حریتکی یا پھر آملکی مکہ روپ سے جیسے برحمہ رسائن پر جب آپ پڑھو گے تو اس میں پتا چلے گا کہ برحمہ رسائن میں حریتکی کا جو ہے جیسے ایک ہزار حریتکی لیے ہیں تین ہزار آملکی لیے ہیں تو وہاں پہ کلیر ہو جائے گا ابھی پھلال ہمیں کیا کرنا ہے نام یاد کرنا ہے اور یہ یہاں اس لئے میں بتا دیا ہوں تاکہ آپ کو نام یاد رکھنے میں ایجی رہ گا حریتکی اور آملکی دو چیز آئے ہیں تو اس لئے حریتکیادی کے یوگ ہیں یہاں پہ حریتکیادی رسائن ہے آملک رسائن ہے یاد کرنے کا میں نے سیمپل ٹرک یہ ہی بنایا تھا بچ بی اے سی ایچ ایک منٹ میں اسے کلیر کر دیتا ہوں تو بی اے سی ایچ جو بچہ ہوتا ہے نا اس کا بچ بچپن کا بچ یہ یاد رکھنا ابھی ہاں ملکی ہے یعنی اب ہے نام کا ایک لڑکا اس کا بچپنا بی پھور برہمہ رسائن تو برہمہ رسائن میں بھی دو یوگ ہیں پراثم اندوتی اور لاشٹ کا جو ایچ ہے اس سے حریتکیادی حریتکیادی رسائن اور حریتکیادی یوگ اس میں بھی دو ہوگے تو فرسٹ اور لاشٹ میں دو دو گے بی پھور برہمہ رسائن پراثم اندوتی ہے اور ایچ سے حریتکیادی رسائن اور حریتکیادی یوگ بیچ کے جو اے ہوگے اس سے آملک رسائن اور سی پھور چہون پراس رسائن اوکے تو پہلا جو ہے ابھیام لکی ہے رسائن اس کے چھے یوگوں کا نام یاد ہو جائے گا بی اے سی ایچ ابھے کا جو بچپنا ہے اس سے نیکسٹ ہے پران کامیہ رسائن پران کامیہ رسائن میں 37 یوگ ہیں تو اسے یاد ایسے رکھ سکتے ہیں کہ جو 37 یوگ ہیں تو اس میں جو بھی بڑے بڑے نام ہے جو زیادہ ڈیجٹ والے آئیں گے وہ سب اس میں آ جائیں گے جیسے کہ بھلا تک رسائن آپ پڑھو گے تو بعد میں یاد ہو جائے گا کہ 10 یوگ ہیں کنفیوجن یہاں پہ یہ ہوتا ہے بات میں کہ بھلا تک جو ہے پران کامیہ میں ہے یا ابھیام ملکیہ میں یا پھر کرپر اچیتیہ میں اسے پی جی کے ایم سی کی کوشٹن بھی بنتے ہیں اس سے آپ کو بھائیوہ میں بھی کوشٹن پوچھے جاتے ہیں تو یہ کنفیوجن نہیں رہ گیا کہ جو 37 والے ہیں یہاں پہ سب سے بڑا ڈیجٹ یہ ہی ہے 6-3-4-4 تو 37 والے میں جو بھی بڑے بڑے ڈیجٹ والے ہیں وہ سب آ جائیں گے بھلا تک کے 10 یوگ آ جائیں گے بھلا آدھی کے 19 یوگ یاد آ جائیں گے ست منس ہوتا ہے سنچوری سہستر منس ہوتا ہے 1000 تو ست پاک سہستر پاک بھی اس میں آ جائیں گے حالانکہ ست پاک کے ایک ہی یوگ ہے ایسا نہیں کی سو ہی یوگ ہے لیکن ست منس سنچوری ہوتا ہے نا ایک سو تو اس سے آپ کو بڑا ڈیجٹ تو یاد آ جائے گا سو ہجار یہ سب تو بڑا ڈیجٹ ہے اس لئے تو یہ چار نام تو آپ کو یاد ہوگے بھلا تک کے 10 یوگ ست پاک سہستر پاک بھلا دی کے 19 یوگ ہوگے بھلا دی یاد ہوں گے تو اس کے ساتھ اب ناگ بھلا رسائن بھی یاد کرلو بھلا ناگ بھلا یاد ہو جائے گا اوکے اب آملک کے اس میں تین یوگ یاد رکھنا آپ کو آملک کا ایک گھرت دوسرا چھوڑن اور تیسرا اولے ٹھیک ہے تو آملک کا گھرت چھوڑن اور اولے یاد رکھنا ہے جب اولے پڑھاؤ گے تو اولے سے تین چیز بن جائے گا ایک آملک اولے ہو جائے گا دوسرا اپر آملک اولے اور تیسرا جو ہے آپ کو ویڈنگ اولے تو اولے سے تین ہو گیا آملک اپر آملک اور ویڈنگ اولے تو سنتیس والے میں آپ کو کیا کیا یاد رکھنا ہے بھڑے ڈیجٹ یعنی بھلا تک کے دس بھلا دی کی انیس بھلا دی انیس ہوں گے تو بھلا دی کے ساتھ ساتھ ناگ بھلا بھی یاد ہو جائے گا ست پاک اور سہستر پاک بھڑا ڈیجٹ ہے آملک کا تین گھرت چھوڑن اولے جب اولے کرو گے تو اولے پہ اپر آملک اولے اور دوسرا ہو جائے گا ویڈنگو لے اوکے نیکسٹ ہے کر پرچیتی ہے کر پرچیتی ہے میں آپ کو سولہ یوگ ہیں سولہ کو پھور انٹو پھور سے آپ کرو گے ملٹیپلائے تو سکسٹین ہو جائیں گے تو چار مید دے کے اور چار ترپلا کے یہاں یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ پپلی کے دو یوگ ہیں پپلی رسائن کے اور پپلی بھردو مان کے ایک تو پپلی سے دو یاد ہو جائے گا نام اوکے ایک اندر رسائن سلہ جتو رسائن اس میں امپورٹنٹ آپ کو سلہ جتو بھی ہے یہ نام یاد ہونا چاہیے ویسے تو سبھی نام یاد ہونا چاہیے لیکن کچھ کچھ امپورٹنٹ نام میں جو ہائیلائٹڈ ہے وہ تو یاد ہونا ہی ہونا چاہیے اس میں سلہ جتو ہائیلائٹڈ نہیں ہے لیکن یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے یہ کر پرچیتی میں اس کے علاوہ لوہ آدی کیول آملک اور آملک آیاس رسائن اوکے تو یہ آپ کو سلہ نام اس میں سے یاد رکھنے ہیں آپ اپنے ہی ساب سے کچھ ٹرک بنا کے یاد کر لو اور لاسٹ ہے جو وہ ہے آئیروید سموتھانیاں دیا اوکے جو آئیروید سموتھانیاں والے ہیں ان میں چار پاد میں جو ہیں سوری ان کے جو چاری ہوگے ہیں اس میں کیا کیا ہے اندر سے دو نام ہوں گے اندرکترہ شائن پرثم اندوتی ہے دن درونی پرابیسک اور لاسٹ میں آچار ہسائن تو ان کو یاد کرنے کے لئے میں نے بس سیمپل ٹرک بنایا تھا کہ جو اندر ہیں انہوں نے درونی میں پرویسز کیا اور وہاں سے آچار نکالا اوکے اندر نے درونی میں پرویسز کر کے آچار نکالا تو اندرکترہ شائن کے دو ہوگے پرثم دوتی ہے دن درونی پرابیسک اور لاسٹ میں آچار ہسائن اندرکترہ شائن آپ یاد رکھنا ہے آئر ویڈ سم اتھانی ہے لیکن ایندرہ رسائن جو ہے وہ کرپرہ چیتیے میں اوکی اب یہاں آملکی آپ کو بہت کنفیوز کرے گا کیونکہ آملکی کے جو یوگ ہیں قریب تین پاد میں جو ہے الگ الگ فور میں جیسے کی ابھیا آملکی میں آپ کو آملک رسائن سے ہے کرپرہ چیتیے میں کیول آملک رسائن آملک آیس رسائن تو آملک رسائن ابھیا آملکی کرپرہ چیتیے میں تو کیول آملک رسائن آملک آیس اس کے بعد جو آملک کے گھرت چورن ہیں اولے ہیں وہ سب آپ کو پرانکامیہ میں آئیں گے ایک بار پھر سے ریویزن کرتے ہیں رسائن چکت سا انہوں نے اس چپٹر کو ڈیوائیڈ کیا ہے چارپاد یا چار اپدھیائے اس اپدھیائے کو چار اپدھیائے میں ڈیوائیڈ کیا ہے چارپاد کا نام آپ کو یاد کرنا ہے آپ کا رسائن سے آپ کا رسائن تو اے سے ابھیاام لکھئے پی سے پرانکامیہ کے پھر کرپرہ چیتی اور اے پھر آئیر ویل سمتھانیہ یہ چارپاد اور کھولیو کتنے ہیں سکسٹی تھری سکسٹی تھری کو کیسے یاد ایکنا ہے سکس تھرٹی سیون سکسٹین اور پھور ان کو ایڈ کیا جائے تو سکسٹی تھری ہو جائیں گے اوکے ابھیاام لکھئے والے کو سی اینڈ ایچ بی سے دو ہوں گے اور ایچ سے دو ہوں گے برمہ رسائن پر تھم دیتی ہے ایچ سے حریت کیا دی رسائن حریت کیا دی یوگ اے ہو جائیں گے آپ کو آملک رسائن اینڈ سی ہو جائیں گے چون پھراس رسائن اوکے نیکسٹ ہے آپ کا پرانکامیہ رسائن تو پرانکامیہ میں آپ کو کیا کیا آئیں گے ست پاک سہستر پاک آملک گریت تو ان کو یاد کیا تھا ہم نے ان کو یاد کیا تھا جو بھی sorry ان کو یاد کیا تھا جو بھی بڑا ڈیجیٹ ہے جو زیادہ نمبر والا ڈیجیٹ ہے وہ سپرانکامیہ میں تھے کیونکہ یہ خود اپنے میں جو ہے ان چاروں میں 37 زیادہ بڑا ڈیجیٹ ہے سو بھلا تک کے دس یوگ 19 بھلا دی بھلا دی ہے تو ایک ناگ بھلا بھی اس کے ساتھ کرنا ہے ست انسہ سری یہ بھی 100,000 بھلا ڈیجیٹ لگتا ہے تو یہ سب اس مہیں گے اس کے بعد کیا تھا تو آملک کا تین گھرٹ چورن اور اولے اولے یاد کیے تو اولے سے ایک اپر آملک اولے اور ایک ویڈنگ اولے یہ ہو جائے گا اس کے ساتھ دن کر پرچیتیہ میں جو ہے 16 یوگ ہیں 16 4 into 4 سے کرنا تھا 4 مید 4 تریفلا دو پپلی ہوں گے تو پپلی کے ایک اور پپلی ورد مان ایروید سمودھانیہ میں کیا تھا اندروکت رسائن تھا لیکن اس میں اندرہ رسائن کر پرچیتیہ میں اور کر پرچیتیہ میں آپ کو کیول آملک رسائن ہے آملک رسائن ابھیام لکھیے میں کاؤ سے کر پرچیتی ہے سو کیول آملک اس میں آ جائے گا آملک آیاس رسائن اور لوہ آدھی رسائن ایک کیول آملک ہے دوسرا لوہ اور ان دونوں کو مل کے کیا بن جائے گا آملک آیاس یاد رکھنے کے لئے بس میں بتا رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اور امپورٹنٹ وہ ہے سیلا جتو رسائن لاسٹ ہے آپ کا آئیروید سموتھانی ہے آئیروید سموتھانی میں چار ہیں اندر جو ہے درونی میں پرویس کر کے آچار نکالا تھا اندروکت رسائن میں دو ہوں کے پراثم دیتی ہے درونی پرویسیک اور لاسٹ میں آچار رسائن اس کے بعد جو اس کا پہلا پاد ہے اب یہاں میں لکی ہے رسائن پاد وہ شروع کرتے ہیں لیکن میں سوچتا ہوں اسے نیکسٹ ویڈیو ہم بنا دوں آپ جو ہے فلالی سے ریویزن کرو کیونکہ یہ جو نام ہے سکسٹی تھری اسے یاد رکھنا تھوڑا ڈیفکلٹ ہے تو اسے بار بار دیکھو اور یاد کرنے کا آپ کو سکھ کرو نیکسٹ سیسن میں ہم لوگا بھی حاملی کی رسائن پاد کور کرتے ہیں اوکے تھینکیو